السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف چھوٹے بچے تھے اور اس کے یارہ بھائی تھے اور یوسف بہتی خوبصورت لڑکے تھے اور یوسف اکل مند لڑکے تھے اور اس کے والد یاکوب اس سے تمام بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک رات یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ یارہ ستارے اور سورج اور چاند سب کے سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں چھوٹا یوسف کو بہتی تحجب ہوا اور اس کے خواب کو نہیں سمجھ سکا کہ یارہ ستارے اور سورج اور چاند ایک آدمی کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں چھوٹے یوسف اپنے باپ یاکوب کی طرف گئے اور ان سے یہ خواب عجیب خواب بیان کرنے لگے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اباجان میں نے ایک خواب میں یارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جس میں وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے باپ یاکوب نبی تھے حضرت یاکوب اس خواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا برکت دے آپ کے لئے اے یوسف انقریب آپ کی بڑی شان ہوگی یہ خواب خوشکبری ہے علم اور نبوت کی اور تحقیق اللہ نے انعام کیا تھا آپ کے دادا ایسا کو اور آپ کے دادا ابراہیم کو اور بے شک اللہ آپ پر بھی انعام فرمائیں گے اور اول یاکوب پر بھی انعام فرمائیں گے اور یاکوب بہت بڑے تھے اور وہ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتے تھے اور جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب ہوتا ہے اور شیطان کیسے انسان سے کھیلتا ہے بس یاکوب نے کہا اے میرے بیٹے آپ اپنی بھائیوں سے کسی کو بھی یہ خواب نہ بتائیں بس وہ آپ سے حسد کریں گے اور آپ کے دشمن بن جائیں گے اور یوسف کے اپنی ماں سے ایک دوسرا بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا اور یاکوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان جیسے محبت کسی اور سے نہیں کرتے تھے اور دوسرے بھائی یوسف اور بنیامین سے حسد کرتے تھے اور ناراض رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ کس وجہ سے ہمارا باپ یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور کس وجہ سے ہمارا باپ یوسف اور بنیامین سے پیار کرتا ہے حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں بلی امین کی طرح پیار کیوں نہیں کرتے ہم جوان بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں یہ عجیب معاملہ ہے اور یوسف چھوٹے بچے تھے اس نے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان کر دیا اس کے بھائی بہت زیادہ گسے ہو گئے جب انہوں نے خواب سنا اور ان کا حسد بڑھ گیا اور جمع ہو گئے اس کے بھائی ایک دن اور انہوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی دور علاقے میں ڈال پھیک کے آؤ اس وقت ہوگا تمہارا باپ خالص تمہارے لیے اس وقت محبت ہوگی خاص تمہارے لیے ان میں سے ایک نے کہا نہیں بلکہ تم اس کو راستے کے کسی کونے میں ڈال دو کوئی مسافر آکے اس کو لے جائے گا اور اس پر اتفاق کیا تمام بھائیوں نے اور جب انہوں نے اتفاق کر لیا اس رائے پر تو وہ آئے یاکوب کی طرف اور یاکوب کو یوسف کے بارے میں بہت زیادہ خوف ہوتا تھا اور وہ جانتے تھے کہ بھائی اس سے حسد کرتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے یاکوب یوسف کو بھائیوں کے سامنے بھیجتے نہیں تھے اور یوسف کھیلتے تھے اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ اور وہ دور نہیں جاتے تھے اور وہ بھائی اس بات کو جانتے تھے اور لیکن انہوں نے برائی کا مسموم ارادہ کر لیا تھا انہوں نے کہا اے ہمارے اباجان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے آپ کو کس چیز کا خوف ہے وہ ہمارا پیارا بھائی ہے اور وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور بھائی ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں پھر ہم کیوں نہیں جائیں گے اٹھیں اور ہم کھیلیں گے کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دی دے تاکہ وہ خواہ پیئے اور کچھ کھیل خود لے اور یقین رکھیں ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور یاکوب بہت بڑے اکلمن تھے اور بردبار تھے اور یاکوب یوسف کو اپنے سے دور کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے بس انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھ سے یہ اندیشہ بھی یہ ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے خواہ نہ جائے انہوں نے کہا ہرگز نہیں کیسے یا اس کو بھیڑیا کیسے خواہ سکتا ہے ہم وہاں موجود ہوں گے اور بھیڑیا کیسے اس کو خواہے گا ہم جوان اور طاقتور ہیں اور اجادت دے دی یاکوب نے یوسف کو اور جب یاکوب نے یوسف کو اجادت دے دی تو بھائی بہت خوش ہوئے اور وہ گئے ایک جھنگل کی طرف اور ڈال دیا یوسف کو ایک جھنگل کے کوئے میں اور انہوں نے رحم نہیں کیا چھوٹا یوسف پر انہوں نے رحم نہیں کیا بڑے یاکوب پر بھی نہیں اور یوسف چھوٹا بچہ تھا اور وہ اس کا دل بھی چھوٹا تھا اور کوئں گہرا تھا اور کوئں میں اندھیرہ تھا اور یوسف اکیلا تھا اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف کو خوشخبری دی اور اس سے کہا آپ نے گھبرانا نہ اور نہ ہی خوف کرنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور انقریب آپ کی ایک شان ہوگی انقریب یہ بھائی آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ ان کو بتائیں گے جو کچھ کیا انہوں نے اس کے بارے میں اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور یوسف کو کوئں میں ڈال دیا سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ سے کیا کہیں گے ان میں سے باز نے کیا ہمارے والدین کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھیڑیا اسے کھانا جائے گا کہیں گے اے اباجان آپ نے سچ کہا تھا اسے حقیقت میں ہی بھیڑیا کھا گیا بھائیوں نے اس پر موافقت کی اس پر اور انہوں نے کہا جی ہاں ہم کہیں گے ہمارے ابا اس کو تو بھیڑیا کھا گیا باز بھائیوں نے کہا اور لیکن آپ کے پاس اس پر نشانی کیا ہے انہوں نے کہا نشانی اس کے خون سے ہوگی اور پکڑا بھائیوں نے ایک دنبا اور اس نے اس کو زبا کر دیا انہوں نے یوسف کی خمیس لی اور اس کو رنگ دیا خون سے اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پوجھ گئے کہنے لگے اے اباجان یقین جانئے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اتنے میں ہی ایک بھیڑے آیا اور اس کو کھا گیا اور وہ یوسف کی خمیس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر رہا ہے اور انہوں نے کہا یہ یوسف کا خون ہے اور ان کے والد یاکوب نبی تھے اور وہ بہت بڑے تھے اور وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے اور یاکوب جانتے تھے بے شک بھیڑے جب انسان کو کھاتا ہے تو اس کو زخمی کرتا ہے اور ان کی خمیس کو ٹکرے ٹکرے کر دیتا ہے اور یوسف کی خمیس بلکل صحیح سالم ہے اور ان کا خون میں رنگی ہوئی ہے بس پہچان گئے یوسف بے شک یہ جھوٹا خون ہے اور بے شک یہ بھیڑے کا گھڑایا ہوا قصہ ہے بس یاکوب نے اپنے بیٹوں سے کہا بلکہ یہ ایک قصہ ہے جس کو تم نے گھر لیا ہے بس سبر بہتر ہے اور گم گین ہوئے حضرت یاکوب یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ گم زیادہ ہونا اور لیکن اس نے بڑی اچھی انداز میں سبر کیا اور لوٹ گئے بھائی گھروں کی طرف اور انہوں نے یوسف کو کوئے میں ڈال دیا اور بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے اور یوسف کوئے میں تھے نہ ان کے پاس بستر تھا اور نہ ہی کھانا اور وہ بھول گئے بھائی یوسف کو اور وہ سو گئے اور یوسف نہیں سوے اور نہ ہی وہ کسی کو بھولے یاکوب یوسف کو اور یوسف یاکوب کو یاد کرنے لگے اور یوسف کوئے میں تھے اور وہ کوئے گہرا تھا اور جنگل میں تھا اور جھنگل رامنا تھا اور یہ رات کا وقت تھا اور رات اندری تھی اور ایک جماعت اس جھنگل میں سے سفر کر رہی تھی ان کو راستے میں پیاس لگی وہ کونے کی تلاش میں لگ گئی اور انہوں نے دیکھا ایک کونہ بس بھیجا اس کی طرف ایک آدمی کو تاکہ وہ ان کے لئے پانی لے آئے وہ آدمی آیا کونے کی طرف اس نے اپنا ڈول ڈالا اور کھینچا اب ڈول وزنی تھا اور اس نے نکالا بس کیا دیکھا ہے کہ ڈول میں بچہ ہے وہ آدمی حیران ہو گیا اس نے اعلان کیا لوگ خوشکبری سنو یہ تو ایک لڑکا ہے اور لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے یہ بات چھپا لی اور وہ مصر میں پہنچے اور بازار میں کھڑے ہو کر بولی لگانے لگے کون خریدے گا اس لڑکے کو کون خریدے گا اس لڑکے کو عزیز مصر نے یوسف کو خرید لیا چند دھرم کے بدلے میں اور اس کو تاجزوں نے بیج دیا اور وہ یوسف کو نہ پیچاند سکے اور عزیز مصر یوسف کو اپنے محل کی طرف لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا یوسف کا اکرام رکھو بے شک یہ بڑا ہی سمجھدار بچہ ہے عزیز مصر کی بیوی یوسف کو خیانت پر ماہل کرنے کی کوشش کی اور لیکن یوسف نے انکار کیا اور فرمایا ہرگز نہیں میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میرا اکرام کیا بے شک میں اللہ سے ڈڑتا ہوں اور عزیز مصر کی بیوی گصہ ہو گئی اور اپنے شہر کو شکایت کی اور میلوم ہو گیا عزیز مصر کو کہ بے شک عورت جھوٹی ہے اور وہ سمجھ گیا کہ بے شک یوسف امانت تار ہے بس اس نے اپنی بیوی سے کہا یقیناً طور پر تو ہی خطاکار تھی اور مشہور ہو گئے یوسف مصر میں اپنے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے اور جب ان کو کوئی دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ شخص کوئی انسان نہیں بلکہ یہ ایک قابل تقریم فرشتے کے سوائے کچھ نہیں اور بڑھ گیا عورت کا گصہ اور یوسف سے کہا ابھی آپ جیل میں جاؤ گے یوسف نے کہا کہت کھانا مجھے زیادہ پسند ہے اور چند دنوں کے بعد عزیز مصر کی رائے ہوئی کہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا جائے اور وہ عزیز مصر جانتا تھا کہ بے شک یوسف برے ہیں اور داخل ہو گئے یوسف جیل میں اور یوسف جیل میں داخل ہوئے اور جانتے تھے سب جیل والے کے یوسف شریف نوجوان ہے اور تحقیق یوسف کے پاس بہت بڑا علم ہے اور یوسف کے سینے میں نہایتی رحم والا دل ہے اور جیل والے یوسف سے محبت کرنے لگے ان کا اکرام کرنے لگے اور لوگ یوسف سے خوش ہوئے اور اس کی تیزیم کی اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جیل میں دو آدمی اور ان دونوں نے اپنے خواب یوسف کو بتائے ان میں سے ایک نے کہا ایک دن یوسف کو کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچو رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس پر خواہ رہے ہیں ان دونوں نے یوسف سے تعبیر پوچھی اور یوسف خوابوں کی تعبیر جاننے والے تھے اور یوسف انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور لوگ اس زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے اپنے پاس بوس سے محبود کھڑے رکھے تھے اور کہتے تھے یہ نیکی کا رب ہے یہ سمندر کا رب ہے یہ رزق کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے اور یوسف ہر ایک کو دیکھتے تھے اور ہستے تھے اور یوسف جانتے تھے یہ سب کچھ اور روتے ہیں اور یوسف یہ جانتے تھے کہ ان کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اللہ نے چاہیا کہ یہ سب کچھ جیل میں ہو کیا جیل والے وزن ونسیت کے مستحق نہیں کیا جیل والے رحمت کے مستحق نہیں کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں کیا جیل والے آدم کی اولاد نہیں یوسف جیل میں تھے اور لیکن وہ آزاد جراد مند تھے یوسف فقیر تھے اور لیکن سخی تھے بے شک انبیاء کی آواز بلند کرتے ہیں ہر جگہ میں بے شک انبیاء نیکی میں سخاوت کرتے ہیں ہر زمانے میں یوسف نے اپنے دل میں کہا بے شک ضرورت ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آئی ہے بے شک ضرورت مند آدمی نرم اور جھکا ہوا ہوتا ہے اور بے شک ضرورت مند آدمی فرمبردار ہوتا ہے اور بات کو سنتا ہے بس اگر میں ان دونوں کو کچھ کہوں تو ضرور سنیں گے اور جیل جیل والے بھی سنیں گے اور لیکن یوسف نے جلدی نہیں کی جواب دینے میں بلکہ ان دونوں سے کہا میں تم دونوں کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا تمہارے خانے آنے سے پہلے بس وہ دونوں بیٹ گئے اور مطمئن ہو گئے پھر یوسف نے ان دونوں سے کہا میں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ہوں یہ علم ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے بس وہ دونوں نوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے اور یہاں پایا یوسف نے موقع بس اپنی نحسیت کی ابتدا کر دی یوسف نے کہا یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم کا ہر کسی کو نہیں دیا بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم کسی مشرق کو نہیں دیتے کیا تم جانتے ہو مجھے اللہ نے یہ علم کیوں دیا ہے اس لیے کہ میں نے اہل شریک کا راستہ چھوڑ دیا ہے میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم ایساق اور حقوب کے دین کی پیروی کی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھیرائیں یوسف نے کہا یہ توحید صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل کا حصہ ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور یہاں یوسف ٹھیر گئے اور ان سے سوال کیا تم کہتے ہو خوشکی کا رب سمندر کا رب رزق کا رب اور بارش کا رب اور ہم کہتے ہیں اللہ تمام جہانوں کا رب ہے کیا بوست تھے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جس کا اقتداء سب پر چھایا ہوا ہے کہاں ہے خوشکی کا رب اور سمندر کا رب اور رزق کا رب اور بارش کا رب ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کون سا زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے آسمان کی کون سا پیدائش کی ہے ان کی کون سا شرکت ہے تم دیکھو زمین کی طرف اور آسمان کی طرف اور تم دیکھو انسان کی طرف یہ اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کی سوائے کسی نے کیا چیز پیدا کی ہے کیسا ہے خوشکی کا رب سمندر کا رب اور رزق کا رب اور بارش کا رب ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لی ہے حکومت اللہ کی ہے مالک اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے اور حکم صرف اللہ کا ہے اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب یوسف اپنی نسیت کرنے سے فارغ ہو گئے تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی فرمایا تم میں سے ایک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کیج سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب لائے گا اور دوسرا تو ایسی سلی دی جائے گی جس کی نتیجے میں پرندوں سے اس کو سر کو نوچ کر خائیں گے اور پہلے سے کہا اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دیتے اور نکلے وہ دونوں آدمی بس پہلا بادشاہ کو شراب لانے پر مقرر ہو گیا اور دوسرے کو فاسی دی گئی اور شراب لانے والا یوسف کا تذکرہ کرنا بادشاہ کے پاس بھول گیا اور یوسف کئی سال تک جیل میں ٹھیرے رہے اور مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا اس نے دیکھا میں نے دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور یہ موٹی گائیں کھا رہی ہے سات پتلی گائوں کو اور دیکھا بادشاہ نے سات سرزبز بالیاں اور سات خوشک بالیاں اور تیجب ہوا بادشاہ کو اس عجیب خواب سے اور اس نے اپنے ہم نشینوں سے اس خواب کی تابیر پوچھی انہوں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے سونے والی بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں اور لیکن شرعہ پلانے والے نے کہا نہیں بلکہ میں آپ کو اس خواب کی تابیر بتاؤں گا ساکی جیل کی طرف گیا اور اس نے یوسف سے باچا کہ خواب کی تابیر پوچھی اور تھے یوسف سکھی اور کریم اللہ کے مخلص پر مشفق تھے اور بس اس نے نہیں تھے یوسف نے اس کو تابیر بھی بتائے اور تابیر کی طرف بھی رنوائی کر دی یوسف نے فرمایا تم سات سال تک کھیتی باڑی کرو گے اور تم چھوڑ دو جو کچھ کے تم کٹو اس کی خوشیوں میں مگر وہ تھوڑا جو کہ تم کھاؤ یوسف نے فرمایا تم سات سال تک کھیتی باڑی کرو گے اور تم چھوڑ دو جو کچھ کے تم کٹو اس کی خوشیوں میں مگر وہ تھوڑا جو کہ تم کھاؤ اور اس کے بعد ہوگا ایک عام کہت تم کھاؤ اس میں جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا تھا مگر تھوڑا سا اور طویل ہوگا یہ کہت سات سال تک اور اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور شراب پلانے والا گیا بادشاہ کے پاس اس نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور جب سنی بادشاہ نے تعبیر تو بہت خوش ہوا اور کہا کون ہے یہ تعبیر بتانے والا بادشاہ نے کہا کون ہے وہ نیک آدمی جس نے ہماری خیر خوائی کی اور تعبیر کی طرف رہنمائی کی شراب پلانے والے نے کہا یہ یوسف ہے اور بہت سچا ہے اور یہی ہے جس نے مجھے بتایا تھا کہ انکری میں اپنے سردار بادشاہ کو شراب پلانے والا ہوں اور بادشاہ کو یوسف کی ملاقات کا شوک ہوا اور اس نے یوسف کو بلوایا اور کہا بادشاہ نے اس کو میرے پاس لے آؤ میں اس کو خالص اپنا معاون بناوں گا اور جب پیغام پہنچانے والا یوسف کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بے شک بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے راضی نہیں تھے یوسف جیل سے اس طرح نکلنے پر کے لوگ کہیں گے وہی یوسف ہے جو کل جیل میں تھے بے شک اس نے عزیز مصر سے خیانت کی تیکی کی یوسف بڑے خوددار موزز بڑے ذہنی اور عقل مند تھے اگر کوئی دوسرا یوسف کی جگہ پر ہوتا جیل میں اور اس کے پاس بادشاہ کا قاسد آتا اور اس سے بادشاہ کا قاسد کہتا بے شک بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کا منتظر ہو تو وہ شخص تیزی سے جیل کے دروازے کی طرف بڑھتا اور باہر نکل جاتا اور لیکن یوسف نے جلدی نہیں کی بلکہ بادشاہ کے قاسد سے کہا میں تفتیش چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملے کے بارے میں بس چھان بین کی جائے اور بادشاہ نے پوچھا یوسف کے بارے میں اور بادشاہ کو معلوم ہو گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ بے شک یوسف بری ہو گئے اور نکلے یوسف بری ہو کر اور بادشاہ نے اس کا اکرام کیا اور یوسف جانتے تھے کہ بے شک امانت لوگوں میں کم ہوگی اور یوسف جانتے تھے کہ بے شک خیانت لوگوں میں بہت زیادہ ہوگی اور یوسف دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں اور وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں خزانہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ ضائع ہو رہا ہے بے شک وہ ضائع ہو رہا ہے اس لیے کہ حکمران اس معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے تھے بس ان کے کتے تو کھا رہے ہیں اور لوگ کوئی چیز نہیں پاتے جس کو کھائے اور وہی حکمران اپنے گھروں کو لباس پیناتے ہیں لیکن لوگ کے پاس جسم دھاپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں اور نہیں نفع پہچا سکتے ہیں زمین کے خزانوں سے کوئی لوگ مگر وہ شخص جو حفاظت کرنے والا ہو اور جاننے والا ہو اور وہ شخص حفاظت کرنے والا تو ہو اور لیکن جاننے والا نہ ہو وہ کیسے جانے گا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور ان سے کیا فائدہ اٹھایا جائے گا اور جو جاننے والا تو ہو لیکن حفاظت کرنے والا نہ ہو ان سے کھائے گا اور خیانت کرے گا ان میں اور یوسف حفاظت کرنے والے بھی تھے اور جاننے والے بھی تھے اور یوسف نہیں چاہتے تھے کہ حکمرانوں کو چھوڑ دیں اور وہ لوگ کی مال کھاتے پھریں اور یوسف اس بات پر قادر نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو بھوکا اور مرتے ہوئے دیکھے اور یوسف حق بات سے نہیں شرماتے تھے بس یوسف نے باچہ سے کہا آپ مجھے مالک کی خزانوں کا انتظام پر مقرر کر دیجئے یقیناً رکھیں کہ میں مجھے افاظت کرنا اچھے طرح آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں اور اس طرح یوسف مصر کے خزانوں پر امین مقرر کیے گئے اور لوگوں کو بڑا آرام ملا اور اللہ کا شکر کیا مصر اور شام میں کہت پڑا جیسے کہ یوسف نے بتایا تھا شام والوں نے اور یاکوب نے یہ بات سنی کہ مصر میں ایک رحم رحم دل آدمی رہتا ہے اور بے شک مصر میں ایک سکھی اور نیک آدمی رہتا ہے وہ روز زمین کے خزانوں کی نگرانی کرتا ہے اور لوگوں اس کے پاس جاتے ہیں اور اناج لیتے ہیں اور وہ بیجتا ہے یاکوب نے اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف پیسے دے کر تاکہ وہ اناج لے آئے اور بنیامین اپنے والد کے پاس ہی رہے اس لیے کہ یاکوب اس سے بہت زیادہ موبت کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان سے دور ہو اور یاکوب ڈرتے تھے اس کے بارے میں جیسے کہ یوسف کے بارے میں ڈرتے تھے اور وہ متوجہ ہوئے یوسف کے بھائی یوسف کی طرف اور وہ نہیں جانتے تھے کہ بشک وہ ان کا بھائی یوسف ہے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کوئے میں ڈالا تھا اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یوسف تو مر گئے ہوں گے اور وہ کیسے گمان نہیں کر رہے ہوں گے حالانکہ وہ تو کوئے میں تھے وہ کوئے میں تھے اور کوئے گہرا اور جھنگل میں تھا اور جھنگل خوفناک تھا اور وہ رات کا وقت تھا اور رات اندھیری تھی اور یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے پیچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پیچانے انہوں نے یوسف کو اجنبی سمجھا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں لیکن یوسف نے ان کو اجنبی نہیں سمجھا بلکہ ان کو پیچان لیا یوسف نے پیچان لیا بے شک یہ وہی ہے جنہوں نے ان کو کوئے میں ڈالا تھا اور یہ وہی ہے جنہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی لیکن یوسف نے ان سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اس کو رسوا کیا یوسف نے ان سے بات کی اور ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کونوان سے یوسف نے کہا تمہارا باپ کون ہے انہوں نے کہا یاکوب بن ایساق بن ابراہیم ان پر سب پر درود و سلام ہو یوسف نے کہا کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا بھائی ہے اور اس کا نام بنیامین ہے یوسف نے کہا وہ کس وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں آیا انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے والد اس کو نہیں چھوڑتے اور اپنے سے دور کرنا اس کو پسند نہیں کرتے یوسف نے کہا کس وجہ سے وہ دور کرنا نہیں چاہتے اس کو کیا وہ بہت چھوٹا ہے انہوں نے کہا نہیں اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا وہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ گیا اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور کر مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا بس اس کو بھیڑیا خوا گیا اور یوسف دل میں ہسنے لگے لیکن ان کو کچھ نہیں کہا اور یوسف کو اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا اور اگر تم اس کو لے کر نہ آئے تو دوبارہ تمہیں اناج نہیں ملے گا اور یوسف نے حکم دیا کہ ان کا مال ان کے سامان میں رکھ دیا جائے اور وہ لوگ لوٹے اپنے باپ کی طرف اور ان کو ساری بات تفصیل سے بتائے اور انہوں نے کہا والد سے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ورنہ ہم نہیں پائیں گے گیر عزیز مصر کے پاس سے اور انہوں نے مانگا یاکوب سے بنیامین اور انہوں نے کہا بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے یاکوب نے کہا کیا میں اس کے بارے میں ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا کیا تم بھول گئے ہو یوسف کا قصہ کیا تم بنیامین کی ایسی حفاظت کرو گے جیسی یوسف کی کی تھی اللہ سب سے بڑھ کر نقبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اور انہوں نے پایا اپنے سامان میں اپنا مال بس انہوں نے اپنے باپ سے کہا بے شک عزیز مصر نیک آدمی ہے تحقیق اس نے ہمارے مال لوٹا دیا اور ہم سے کوئی قیمت وصول نہیں کی آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ بنیامین کو ہم اس کا حصہ بھی لیں گے